میں بھی دو تین شر پڑھو سپورٹ کیجئے گا ایسا سپورٹ کیجئے گا جس طرح بیار والوں نے تجسے ہی کو سپورٹ کیا کہ دو چار جو ہے ووٹ کی وجہ سے جیسے میں پڑھتا ہوں دیکھئے سمی اللہ صاحب اور کیا ہے حدیق اللہ نئیم اللہ محمد علی اور کل جو ہے کئی کئی مرتبہ سرفراد صاحب نے صاحب نے کیا کہ مفتی صاحب آپ کو آنا ہے تو میں آگیا اب کچھ دیر آپ سمات کر لے تو میں بھی اپنے آپ نے سمجھوا کہ اپنوں کے درمیان میں لوگ تخریر بول سکتے ہیں میں سمجھوں کے درد کو دو تین شر میں پیش کر رہا ہوں محمد علی اللہ اللہ محمد علی اللہ دعا فرما دیکھیں دو سے کہ اب رغم چھایا ہے سر پر ماں تیرے جانے کے بعد اب رغم چھایا ہے سر پر ماں تیرے جانے کے بعد کہ اب رغم چھایا ہے سر پر ماں تیرے جانے کے بعد کہ اب رغم چھایا ہے سر پر ماں تیرے جانے کے بعد کہ اب رغم چھایا کہ اب رغم چھایا ہے سر پر ماں تیرے جانے کے بعد سر پر سر پر چھایا ہے سر پر چھایا ہے سر پر چھایا ہے سر پر چھایا جانے کے بعد کہ اب رغم apost Remember ہے سر پر چھایا ہے سرپر چھ perpet Когда بار refusing ہے سر پر ہے سر پر کی اب رغم چھایا ہے سر tek تیرے جانے کے بعد سونا سونا ہو گیا گھرے ماں تیرے جانے کے بعد اور اور یہ دیکھ لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرگرام کا سب سے بڑا شیر ہوگا ہر ایک مائے ہیں اور ہر ایک دل میں ماں کی محبت میں پڑھتا ہوں دیکھیں آپ غاب سے سنیں یہی میرے لیے سب سے بڑا نظرانہ ہے کہ تجھ کو آگوشی لہد میں دیکھ کر ایسا لگایا تجھ کو آگوشی لہد میں دیکھ کر ایسا لگا تجھ کو آگوشی لہد میں کہ تجھ کو آگوشی لہد میں دیکھ کر ایسا لگا تجھ کو آگوشی لہد میں دیکھ کر ایسا لگا دفن کر لو دل دل کے اندر بابا تیرے جانے کے بات دفن کرے لو دل کے اندرے بابا تیرے جانے کے بات اور اور چلتے چلتے یہ بھی ایک شے دیکھ لیں اور ایک مردوہ بھول دیجئے زبان میں بھول دیجئے اگر ہاتھ ہے تو ہاتھ اٹھا کے بھول دیجئے زبان میں بھول دیجئے کہ اڑ گئے شاہ کے محصر رہا سے اچانک اڑ گئے اڑ گئے شاہ کے محصر رہا سے اچانک اڑ گئے اڑ گئے شاہ کے محصر رہا سے اچانک اڑ گئے کہ اڑ گئے شاہ کے محصر رہا سے اچانک اڑ گئے اڑ گئے شاہ کے محصر رہا سے اچانک اڑ گئے میری خوشیوں کے قبوت تری میری خوشیوں کے قبوت تری ماں تیرے جانے کے بھار میری خوشیوں کے قبوت تری اور آخری شیل دیکھیں دیکھیں کہ یہ کلام ہنگامہ کریں پڑھنے کرنے کا نہیں ہے اور حقیقی معنی میں میں اکثر و بیستر جگہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ تلہائی میں اس کلام کو پڑھیں گے تو ماں کا کام سمجھ سکتا ہے دیکھیں ہر بیٹا سفر کرتا ہے اور جب بیٹا سفر کرتا ہے تو ماں کیا کرتا ہے بیٹے کیلئے دیکھیں مونیر بھائے بہت بڑا شیل پڑھنے جا رہا دیکھیں کہ کر 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 ستکان رو رو کر دعا دے گا مجھے کر 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 ستکان رو رو کر دعا دے گا مجھے کر 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 ستکان رو رو کر دعا دے گا مجھے کہ کر کر رکھ ستکان رو رو کر دعا دے گا مجھے کر کر رکھ رکھ سے کون رو کر دعا دے گاں گاں مجھے کھر کی چوکھٹ سے لپٹے کری کھر کی چوکھٹ سے لپٹے کری ماں تیرے جانے کے باہر گھر 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 نہ رہے تکبیر نہ رہے رسائر مسلکیں آنا حضر نہ رہے تکبیر نہ رہے رسائر کھر کی چوکھٹ سے لپٹے کری کھر کی چوکھٹ سے لپٹے کری ماں تیرے جانے کے باہر اسٹارٹنگ اس پوائنٹو نائی ٹاپک انت دینہ اللہ علیہ السلام اسلام is the one true religion in the sight of اللہ حضرات رات 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 دنیا میں تھرم بہت ہے مذہب بہت ہے مشرف بہت ہے لیکن دین صرف اسلام ہے بولو دین صرف اسلام ہے میرے مطالعے کی مطابق دنیا میں بیانیس سو دھرم ہے اور اور دھرم والوں کا دعویٰ ہے کہ میرا مذہب اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے میرا مذہب اللہ کے نزدیک محبوب ہے کوئی کہتا ہے ہندو ایسم is the best in the sight of god تو کوئی کہتا ہے سکھ ایسم is the best in the sight of god تو کوئی کہتا ہے جینیسم is the best in the sight of god تو کوئی کہتا ہے کشکرنی کی is the best in the sight of god but i ask the holy quran tell me which religion is the best in the sight of god ہندو ایسم is the best replied no سکھی ایسم is the best replied no جینیسم is the best replied no بدیزم is the best replied no تو پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو لائیم کتاب ہے this is the book I'm out this is the book I'm out اے قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ تیری حانیت یا اعتراف اپنے تو اپنے خیزنے بھی کیا ہے اور کہا ہے لو بکس لائک دا قرآن ان داول وین آئی رید دا قرآن آئی فیل فیری کمپٹیبر ان سائی سیلف ایک اور ایک اور تو ہی بتاتے کہ اللہ کے نزدیک کون سا مذہب پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کون سا مذہب پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کون سا مذہب پسندیدہ ہے تو اے میری بلند کے سہزادوں فرآن بھبنگ دوحل حیلائے لکے کہتا ہے اے سوال کرنے والے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے اگر کوئی دین محبوب ہے تو وہ دین کوئی آن جہیں بلکہ مذہبِ اسلام انت دینہ انداللہ ہی اسلام اسلام is the only true religion اندہ ساتھ آف اللہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین مذہبِ اسلام ہے مذہبِ اسلام فطرت کے آئے مطابق ہے حضرات رات اگر کنی کی چھان بھی کرنی ہو اگر کسی کی تصدیق کرنی ہو تو اس کے آدھا سے کرو الفضلو مو سہدت پہ ہل آدھا آج سے چار ہزار سال پہلے کی کتابوں کو پلٹو ریگویت کو پلٹو اسلام کا چرچہ ملے گا یجرویت کو پلٹو اسلام کا چرچہ ملے گا شام وید کو پلٹو اسلام کا تذکرہ ملے گا اتھر وید کو پلٹو اسلام کا تذکرہ ملے گا فبس بران پلٹو اسلام کا تذکرہ ملے گا فقمت گیتہ پلٹو تو اسلام کی حقانیت کا پرپار ملے گا اگر آپ سننا چاہتے ہو تو مجل کے بولو سبحان اللہ اور مجل کے بولو سبحان اللہ دھرم اسلام کے تعلق سے چار ہزار سال پہلے فقمت گیتہ میں کہا گیا ہے کہ سرب دھرمان پریتی جیہ مام اکم شرنم پر جھا اہن تما سرب پاپے بھائیو مکشی آسمی ما سجاہا یدہ یدہ ہی دھرمس گلانی دھو دی بھارت ابھی یتھانم ادرمستداد مانم سجاہ میں ہم بھگوٹ گیتہ میں کہا گیا ہے کہ سرب دھرمان پریتی جیہ کہ سارے تھرموں کو دیاغ دو سارے تھرموں کو چھوڑ دو سارے تھرموں کو دھر دار کر دو فا میں کم شرنم مر جہا اور میری شرن میں آجا میری بھارگاہ میں آجا لوگوں نے پوچھا تھا کہ اگر ہم تھرم اسلام میں آ جائے گے اگر ہم تھرم اسلام کو ایکسپٹ کر لیں گے اگر ہم تھرم اسلام کو سوئی کار کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا تو بھکوت کی تاہی میں جواب کیا گیا کہتے ہو پاپے بھائیوں موچ یادی ماسو جاہا کہ اے لوگو اگر تم تھرمے اسلام میں مقمل طور سے داخل ہو لوگے اگر تم تھرمے اسلام میں مقمل طور سے ہنٹری کر لوگے اگر تم تھرمے اسلام کو مقمل طور سے ایکسپ کر لوگے تم پرورتی گارے آلم تمہارے گناہ کو فقس دے گا اور تمہاری چھے گا کہیں اور نہیں بلکہ جنرد الفردوس حضرات یہ چار ہزار سال پہلے کی بات ہے لیکن آج آنٹر کا دور ہے آج فیس بک کا دور ہے آج وٹسٹک کا دور ہے آج سوسٹ میڈیا کا دور ہے آج یوٹیوب کا دور ہے آؤ اس دور میں بھی اسلام کی حق کا نیت کا چادو آدھا کے سر پر کیسے چاہت کے بول رہا ہے سنو اور مچ لو ایک بہت بڑے پندیت جس کا نام سرستی دیواند مہاراج ہے وہ دور میں اسلام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اسلام is the best reason of the world calling upon the all all will end up islam مولدو سبان اللہ سرستی دیواند مہاراج کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے اچھا مذہب اسلام ہے سب سے بیٹر مذہب اسلام ہے سب سے پویتر مذہب اسلام ہے لیز یہ بھی کہاں کہ اگر ساری دنیا اسلام کو سیکار کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے حضرات پتا کیا چلا کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے تو اپنے خیر بھی اسلام کی حقانیت کو تسلیف کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ کھولو کر رہے ہیں کچھ لوگ کھولو نہیں کر رہے ہیں ایکسامپل کے طور پر آپ جنڈی کے درو دیوار میں ایک سلوگن پڑھتے ہوگئے سیفتہ ڈاٹر تیشتہ ڈاٹر بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہوا ہوا ہائی فائرنگ کر رہا ہوں آپ لوگ باہ سواز میں آ رہی ہیں تو اگر مردوں بولو سبحان اللہ اور مچل کے بولے سبحان اللہ حضرات آپ جنڈی کے درو دیوار میں ایک سلوگن پڑھتے ہو کہ سیفتہ ڈاٹر تیشتہ ڈاٹر بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ آپ کی ریڈی سے ہزاری باگ چلے جاؤ یہی سلوگن پڑھ لے گا سیفتہ ڈاٹر تیشتہ ڈاٹر بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ آپ ہزاری باگ سے راچی چلے جاؤ یہی سلوگن پڑھ لے گا سیفتہ ڈاٹر بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ آپ ہزار بیٹی بچاؤ ہزار دیں کہ پڑھ سو جرция پڑھ جاؤ ہزار دیں یہی سلوگن پڑھ لے گا یوں پی چلے جاؤ یہی سلوگن پڑھ لے گا آپ بھنگل چلے جاؤ یہی سلوگن پڑھ لے گا ہندوستان کی کونے کونے میں دونے میں حضورن خونچاؤ یہی سلوگن پڑھ بیٹی بچاؤ سیفتہ ڈاٹر ہیڈکا ڈاٹر بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ آپ اندوستان کے باہر امریکہ چلے جاؤ یہی سلوگن بلے گا سیبتا ڈاٹر پیٹی پڑھاؤ پیٹی بچاؤ آپ امریکہ چلے جاؤ یہی سلوگن بلے گا ہائلیم چلے جاؤ یہی سلوگن بلے گا ایشٹریلیا چلے جاؤ یہی سلوگن بلے گا میدرلیم چلے جاؤ یہی سلوگن بلے گا کنگن کے کونے کونے میں کہ یہ سلوگن بھی لے کا سیفتہ ڈوٹر ڈیش ڈوٹر پڑھاو 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 لیکن اے میرین کے شہزادوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سلوگن کس نے دیا ہے کیا یہ سلوگن امریکہ کے کرمت نے دیا ہے کیا یہ سلوگن چین کے سی سپنگ نے دیا ہے کیا یہ سلوگن بھرطانیہ کے پوری جونسل نے دیا ہے کیا یہ سلوگن ہنڈوز بھرطان کے تالی اور تالی پھرانے والے پیم لرندر موٹی نے دیا ہے تو قسم خدا کی جب تم تاریخ کے مطابع کرو گے تو یہ بات آیا ہو جائے گی کہ یہ سلوگن کسی تھی نیانتہ آنے کی ہے بلکہ یہ سلوگن مدینے کے احمد مختار کا ہے تاریخ پڑھو آمد مصطفیٰ سے پہلے پیٹیوں کو زندہ در گھر کر دیا جارہا تھا آمد مصطفیٰ سے پہلے پیٹیوں کو سچا سمجھ رکا جارہا تھا آمد مصطفیٰ سے پہلے پیٹیوں کو سحمت سمجھا جارہا تھا لیکن وہرے آمد مصطفیٰ کہ جب میرے مصطفیٰ کیامت ہوئی تو پاپ آنگے تو حل اعلان کرتی جا اے سالی مہ بیٹی جا صحفت نہیں بلکہ بیٹی رحمت ہے نارے پی نارے سالات مسلکِ عالی حضرات خطیبِ اندستان ماہرِ چطر وردی مفتیِ قوم اللہ مفتیِ شمشتیتی زندہ باد زندہ باد زندہ باد پتا گیا جلا کہ سیب دا ڈاوٹر ٹیز دا ڈاوٹر کا فون ڈر وہ یہ عوضی موضی میرے آقا علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے فرمایا من عالی صلی اللہ بناتی فَعَدْقَبَحُنَّا وَجَبْوَزَهُنَّا وَأَحْسَنَا عَلَيْهِنَّا فَلَهُ الْجَنَّا حضرات آج جب جو ہے ایکسل کا وقت آتا ہے تو نیتا آتا ہے اور کوئی کہتا ہے تم ہمیں ووٹ دو ہم تمہاری بیٹی کے لیے کنیادان دے دیں گے تم ہمیں ووٹ دو ہم تمہاری بیٹی کے لیے سائسل دے دیں گے تم ہمیں ووٹ دو ہم تمہاری بیٹی کے لیے لیفٹ ایفٹ دیں گے تم ہمیں ووٹ دو ہم تمہاری بیٹی کے لیے یہ کر دیں گے ہم تمہاری بیٹی کے لیے وہ کر دیں گے لیکن دنیا والے آج کہہ رہے ہیں دنیا کے سیاست آج کہہ رہے ہیں دنیا کے تلال لیتا آج کہہ رہے ہیں لیکن مصطفیٰ جانے رحمت نے چودہ سو ساہ نے بتا دیا اے میرے مانگنے والوں اگر تم پھینٹیوں کے ساتھ اچھا سنوک کرو گے اور اس کا نکاح کنا دو گے تو تمہیں دنیا میں بھی زند ملے گی اب آخرت میں تم پھینٹی کانا کہیں اور کہیں بلکہ جننت نفیرتی حضرات بھیارے رسالہ حضرات بھیارے رسالہ حضرات بھیارے رسالہ حضرات چھوکے علماء اکرام کی تعداد بہت لنبی ہے اور مجھے اپنی اوقات کا مکمل احساسات اس لئے بس میں دو تین منٹ میں گفتگو سمجھنے رہا ہوں حضرات رات اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے جس نے سب کا حق دیا سب کا اسلام واحد بزم ہے جس نے بیٹی کو رحمت کہا ہے بہن کو عزت کہا ہے بیوی کو نعمت کہا ہے اور ماں کو چندت کہا ہے ماں کو چندت کہا ہے یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے ان نظرو تلا وجہل والدائن اعبادہ بول دو سبحان اللہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں سب سے چھوٹا حالی ہے دو تین منٹ ان نظرو تلا وجہل والدائن اعبادہ آقا نے فرمایا کہ والدائن کے چہرے کو دیکھنا اعبادت ہے جس طرح کعبے کو دیکھنا اعبادت ہے مصحب صریف کو دیکھنا اعبادت ہے عالمات کے چہرے کو دیکھنا اعبادت ہے اسی طرح سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا اعبادت ہے دیکھا اور محبت کی نظر سے دیکھ لیا دیکھا اور محبت کی نظر سے دیکھ لیا تو آقا پر آتے ہیں مامن رجل جلی جنزرو علاوالدیں ہیں نظرات رحمتی متی اللہ کتب اللہ لفو بہا حجت المقبولت المبورہ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیٹا محبت کی نظر سے اپنے والدائن کو دیکھ لیتا ہے تو اسے حجت مقبول کا سبب آپ کے ماماری میں بہت حجاج اکرام ہیں چار پانچ دس لاکھ مفتیاں خرچ کر کے مدینہ گئے قابہ گئے حج کر کے آئے لیکن کوئی گاری نہیں دے سکتا ہے کہ آپ کا حج مقبول ہو گیا چاہے وہ مفتی ہو مفقر ہو مدقق ہو مجدد ہو اللہ اللہ ہاں وہی گاری سکتا ہے اور جب حجت خبن نہیں ہوگا تو لیکن قربان جاؤ عظمتی والدائن کہ اگر آپ نے محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لیا آقا فرماتے ہیں کہ اسے ہجے مقبول کا سبا میں دیکھنے کے لئے کہاں مہا کرتا تم جو ہے بغداد بھی دیکھو میں تجھے منا نہیں کرتا تم اجمیر بھی دیکھو میں تجھے منا نہیں کرتا تم کے چھوچا بھی دیکھو میں تجھے منا نہیں کرتا تم کربلا بھی دیکھو میں کہاں منا کرتا تم تیبا بھی دیکھو میں تجھے منا نہیں کرتا تم کابا بھی دیکھو میں تجھے منا نہیں کرتا لیکن اے میری ملت کے سہزادو اگر تم اجمیر کے سفر کو مقبول بنانا چاہتے ہو اگر تم کعب بغداد کے سبر کو مقبول بنانا چاہتے ہو اگر تم کربلا کے سبر کو نعرِ قبیر نعرِ رسالات مسلکِ علی حضرات خطیبِ ہندوستان خطیبِ ہندوستان حضرتِ اللامہ مولانا اسماعیل صاحب گرڈی تشریف رکھتے ہیں آپ لوگ تقریر سماعت کرنی یقیناً قلوبِ ازہان کو پاکیزہ کردیں گے حضرات میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میں مہا کرتا ہوں لیکن اگر تم اجمیر کے سبر کو مقبول بنانا چاہتے ہو اگر تم پغداد کے سبر کو مقبول بنانا چاہتے ہو اگر تم کربلا کے سبر کو مقبول بنانا چاہتے ہو اگر تم تائبہ کے سبر کو مقبول بنانا چاہتے ہو اگر تم کعب کے سبر کو مقبول بنانا چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں سے نفت جاؤں ماں باپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے اس لیے دعا کریں ہم تمامی حضرات انجانے میں ماں باپ کی شان میں گوشتاکی نالا ہے اتنا بڑا سار ہلاس ہلاس ہیں ماں باپ میں قائدہ کیا اسی لیے کھات میں اکثر جگہ کہتا ہوں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے بھی بچے ہوں گے تو بچہ کیا کہتا ہے کہ ماں میری ہے تک دوسرا بچہ کیا کہتا ہے لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہو جاتے ہیں تو کتنا بڑا بڑا ہوں گے کیا کہتا ہے بچہ وہی بچہ جب بڑا ہو کے کیا کہتا ہے کہ ماں تمہاری ہے اس لیے میری ملت کے شہزادوں اگر تم ہر محتال فتح و نسرس رجھاندہ گار نہ چاہتا اگر تم ہر مقام پہ فائے مرام نہ چاہتے ہو تو کہیں اور نہیں داؤ بس میں آخری بات جس نام سے میں جانا جاتا ہوں سن لو محبت کی باتیں تھوڑی سن لو اور نصب نامہ سماعت کر لو میں سب کا ایک ایک کر کے ذہی کر سکتا چونکہ اتنا وقت نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام میں آخر سنیں گے بولینا مجھل مجھل باتیں ایسا لگ رہا ہے کہ دم دم ماشاء اللہ بہت سپورٹ کروے ہیں ایک مردوہ بولیے مجھل کے سبحانے اور بہت سبان اللہ یہاں کے مقیاء اور مقیاء کیا 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 سن لے محبت کی باتیں تھوڑی تھوڑی سب سے پہلا احزان کون ہے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سیس سیس کے بیٹے ہیں یانس یانس کے بیٹے ہیں جنان جنان کے بیٹے ہیں محلائی محلائی کے بیٹے ہیں بیارت بیارت کے بیٹے ہیں حضرت حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ادریس کے بیٹے ہیں متوسک متوسک کے بیٹے ہیں لامک لامک کے بیٹے ہیں نو کے بیٹے ہیں شام شام کے بیٹے ہیں ذلہاد ذلہاد کے بیٹے ہیں سالک کے بیٹے ہے آبی آبی کے بیٹے ہے داتا داتا کے بیٹے ہے راوہ راوہ کے بیٹے ہے ساروہ ساروہ کے بیٹے ہے ناکھو ناکھور کے بیٹے ہے تاریخ تاریخ کے بیٹے ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہے اسماعیل زبیہ اللہ حضرت اسماعیل زبیہ اللہ کے بیٹے ہے قیدار قیدار کے بیٹے ہے عوام عوام کے بیٹے ہے حمل حمل کے بیٹے ہے سابیت سابت کے بیٹے ہیں سلامان کے بیٹے ہیں علیہ السلام کے بیٹے ہیں آود کے بیٹے ہیں اوہ کے بیٹے ہیں اہنار کے بیٹے ہیں ماد کے بیٹے ہیں نظر کے بیٹے ہیں مدر کے بیٹے ہیں علیاز کے بیٹے ہیں مدرکہ کے بیٹے ہیں خدیمہ کے بیٹے ہیں کنانا کے بیٹے ہیں نظر مولادر کے بیٹے ہیں مالک بیٹے ہیں فہر غالف کے بیٹے ہیں ل siento مریا کے بیٹے ہیں کلاب مسائی اور کسائی کے بیٹے ہیں حاسب اور حاسب کے بیٹے ہیں ابدول مُدلیم اور ابدول مُدلیم کے بیٹے ہیں ابدول اللہ اور اے میری ملاد کے سحصاتوں چھوم کے پھولو محمد رسول اللہ